سلام علیکم دوستو کیسے آپ صاحب ٹھیک ٹاگ ہے امید ہے آپ صاحب ٹھیک ٹاگ ہوگے جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے تو ہماری چینل پر پلیز نائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مطبولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے ریلیٹی نوڈیفکیشن سبھتے رہیں جی تو دوستو موسم یہ موسم ہے ٹھنڈا میٹھا مطلب زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہوتی دھوپ میں ہمیں گرمی بھی لگتی ہیں اور ویسے ہمیں ٹھنڈ لگتی ہیں اس موسم میں آپ نے اپنے جانورو کا خاص کیار رکھنا ہے اور ان کے لیے جو پانی پلانے ہیں آپ نے تو اب میں اپنے جانورو کو پانی پلانے لگاؤں تو آلی میں دکھاتا ہوں کہ میں کس طریقے سے پانی پلاتا ہوں جی دوستو موٹر کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی موٹر چل رہی ہے جی تازہ زمین سے پانی ہم نکالیں گے پانی کی مقدار چیک کریں گے بلکل زبردست قسم کا پانی آ رہا ہے جی الحمدللہ یہ بھی میں نے ہاف کھولا ہوا ہے اور یہ پھل تیز ہے جی یہ زمین سے پانی آ رہا ہے جی نیچے سے بعض علاقوں میں جہاں میرے ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں وہاں پہ پانی نہیں آتا وہاں پہ پھر اپنے پانی کو ہلکا سب وائل کر لینا ہے اور پھر وہ اپنے جانوروں کو پلانا ہے ٹھیک ہے جی یہ پانی اب ہم لے کے جائیں گے جی بلکل اوپر اور اپنے بکریوں کو جہاں کے یہ پانی ڈالیں گے جی تو یہ رات والا پانی تھا اور کافی گندہ بھی ہے اور کافی اٹھنڈا یخ بھی ہوا پڑا ہے اس کو میں یہاں گرا دوں گا بکری انتظار میں ہے کہ کب پانی آئے گا جی تو یہ پانی آیا پڑا جی یہ پانی جی میں نے یہاں ڈال دیا جی ان کے لیے موسم اندر ٹھیک ہے جانور بھی اندر صحیح ہے اندر آ جاؤ سب اندر آ جاؤ باہر باہر تھنڈ ہے آج رو آج رو exem اuedتراف آپ کیوں بلدہ جا رہے ہیں بات نہیں آپ کو اندر باہر ب استھائی کہ اس میں اس سے چلو پانی ten لائے ہوں آپ کے لئے آج آزم ہاں جی پانی لایا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو جتے دوسطو میں نے پانی کے لیے بار ہوئر فریش بھرک دیا تازہ اور اور کچھ زیادہ گرم نہیں ہے یہ پانی ٹھیک ہے تو اندر کافی زیادہ امن ہے موسم ٹھیک ہے اور بکری یہ بھی ایکٹیو ہے یہ بھی ایکٹیو ہے اجوہ کو تھوڑی سی جو ہے نا مجھے لاغ رہا ہے کہ اجوہ کو ہلکے لگیزی ٹھنڈ لگی پڑی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اس کے بال دیکھ رہے ہیں موہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑی سی ٹھنڈ بھی لگی پڑی ہے تو اسے اس کا علاج کرنا پڑے گا اور یہ بھی انشاءاللہ دھوپ نکلے گی نا تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گی یہ ذرہ ہے بڑی نازک بکری تو ٹیڑی جو بکریوں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ نازک بھی ہوتی ہیں حساس ہوتی ہیں لیکن یہ کہ فرینڈلی کافی زیادہ ہوتی ہیں تو اسی لیے بھی بکریوں جو ہے وہ اس موسم میں کو برداشتنا نہیں کرتی پھر بھی اندر میرے حساب سے کافی زیادہ امن ہے اندر اور ویسے تو ان کے اوپر اون بھی ہیں انشاءاللہ بال ہیں ان کے اوپر اور میرے حساب سے کافی ٹھیک ہے اندر انوارمنٹ ان کا اور موسم بھی ٹھیک ہے اندر کا کیونکہ اگر زیادہ ٹھنڈا ہوتا تو مجھے بھی اندر ٹھنڈ لگ رہی ہوتی اس ٹائم مجھے بالکل فیل نہیں ہو رہا اور کہ ٹھنڈ ہے بھی صحیح کے نہیں کیوں نیچے جو میں نے لکڑی کا بورا ایک تو بچھایا ہوا ہے اور سیکنڈلی یہ کہ سائیڈیں بند ہیں ساری کھرکیاں بند ہیں یہ بھی بند ہیں اور سردی میں اب جو ہے انشاءاللہ میں نے کیا کام کرنا ہے اس سنڈے کو لنڈے سے جا کے کپڑے لے کے آنے ہیں بڑے بڑے ٹھیک ہے جو کہ اس کے اوپر کپڑے میں نے لنڈے کے کپڑے آگے کھرکیوں کے اوپر لگا دیں گے اور کھرکیاں پکی بند کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو آگے جیسے دھندے چڑھیں گی موسم جیسے مزید ٹھنڈا ہوگا تو ان شدید دھند میں جو ہے وہ آپ کی اللہ تعالی خیر کرے ان کو زیادہ مزید بھی ٹھنڈ نہیں لگے گی اور ہم نے میں ہمارا مقصد ہے ہم نے ان کو فریش چیزیں پروائیڈ کرنی ہے فریش فورڈ فریش وارٹر ٹھیک ہے جیسے یہ فریش وارٹر ہیں فریش فورڈ ہیں ان کے سلین کے لیے اچھا اب جو آ رہی ہے نا باہر کی جو باہر کا جو گھاس ہے تو آپ کوشش کیا کریں پہلے گھاس لے کے رکھ لیا کریں یا آپ جو گھاس آپ کے پاس آتا ہے نا آپ وہ صبح صبح جا کے نہ لیا کریں آپ نے دکان سے جا کے گھاس گھاس کو آپ نے لینا ہے کقریباً دس یارہ بجے یا پھر بارہ بجے اس کے بعد اس کے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو صبح صبح جو نمی پڑی ہوئی ہوتی ہے جو آس پڑی ہوئی ہوتی ہے گھاس کے اوپر وہ ان کے لیے نقصان دیتی ہے وہ ان کو زیادہ 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 ٹھنڈا رکھے گی آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ سردی ہے تو بارہ ایک بجے کے بعد جب اس کو دھوپ لگ جاتی ہے نا اس گھاس کو اور جو کٹ کے آتا ہے آپ نے کہنا ہے بھائی جو ابھی جو کٹ کے آیا ہے بارہ ا ایک بجے وہ والا گھاس آپ مجھے دیں تو وہ آپ کو وہی والا گھاس دے گا یا اندر اس کے جو گھاس پڑا ہے اس کے اوپر بھی آنس ختم ہو گئی ہوتی ہے کیونکہ وہ جب کٹ جاتا ہے تو جانور ماشاءاللہ سے کھاتے ہیں اور جانور صحت مند کافی زیادہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے کے سارے الحمدللہ ایکٹیو اور صحت مند ہیں وہ مجھے تھوڑی سی ڈھیلی لگ رہی ہے تو اس کا علاج کر لیں گے ہم اس کی سردی کا بھی علاج ہے اس کو تھوڑا سامجھ ہے نا ادرک والا کارا ادرک اور گڑ والا ہم اسے کارا پلا دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی ٹیٹم ٹیٹ ہو جائے گی ابھی دھوپ بھی نکل آئے گی خیر دھوپ میں بھی یہ جانور اپنے آپ کو صحیح زیادہ صحیح طریقے سے یہ یہاں سے دھوپ میں کیلشم لے لیتے ہیں اور کافی زیادہ یہ بلکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے شام کو جو میں آیا تو بلکل ٹھیک تھا ابھی تھوڑی سی سے زرہ تھنڈ لگی پڑی ہے اور باقی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ ہے تو ایکٹیو ماشاءاللہ کوئی گھبرائی بھی نہیں کھڑی اور اس کا پیٹ بھی بلکل ٹھیک کھڑا ہے اور یہ بھی بکرہ بھی ماشاءاللہ بلکل زبردست کھڑا ہوئے جھگالی کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا ٹیڑی بکریاں جو ہے وہ کافی زیادہ کم جھگالی کرتی ہیں تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ جھگالی نہیں کہ رہی تو ہو سکتا ہے اس کا پیٹ کھڑا وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف اس کی مینگنے چیک کرنی ہے اور مینگنے اگر وہ کر رہی ہے تو بلکل ٹھیک ہے اگر نہیں کہا رہی تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہے تو ٹھیک ہے جی دوستو امید ہے آج کہ آپ کو ہمارا ویلوگ بکریاں سے ریلیٹڈ کافی زیادہ پساند آیا ہوگا اور ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور تب تک کے لئے دیکھتے رہیے حمد گارڈ فارنگ افیشیلز تھانکیو سو مچ لائک شیئر سبسکرائب